سلام علیکم ویواز آج میں آئیوں سیزنیبی سبزی کے ساتھ جو اللہ تعالی نے نرنگ برنگی سبزیاں ہمارے لئے اتاری ہیں یہ علو لئے ہیں ایک سو پچیس گرام ٹیماٹر لئے تین عدد وزن میں ایک سو پچیس گرام گو بھی لئے میں نے ایک ات آہاف عدد ایک سو پچیس گرام ہری مرچے میں سے چھے سے سات عدد لئے بیگن بڑے سائز کا بیس عدد میں نے پھلیا لئے مطر کی سات جرول احسن کے لئے اور یہ دو سو پچیس گرام ہمارے پاس میں تھی ان تمام سیزنیبی سبزی کو ہم بناتے ہیں بڑی زائکے دار ہو تھے اس کو چاولوں سے کھائیں آپ کی چڑی سے کھائیں آپ پاراتھا بنا لیں ایک سو پچیس گرام میں نے مسٹرڈ آئی لیا ہے اسے مسٹرڈ آئی میں پکائیں گی تو بہت مزیدار بنے گی اور اس میں میں نے لہسن کی جوے ڈال دی ہیں سات سے آٹھ عدد اب میں نے کیا کرنا ہے یہ سبزی ڈال دینا ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گی گو بی پھر یہ ہری میچ ہے یہ ٹیماتر بیگن آلو گاجر اور مطر یہ تمام چیزیں ڈال کے بیواز اس کو اچھی طرح سے مکس کریں بہت اچھی طرح سے مکس کریں گا اچھا اس میں پانی نہیں ڈالیے گا اور یہ میں نے ڈال دی ہے دو سو پچیس گرام میتھی پانی اس میں نہیں ڈالتا ایک سپون ہلدی کا ڈالیں اس میں نمک کا ایک سپون ڈالیں چیلی فلیکس ڈالیں پیچی ہوئی لائل میچ نہیں ڈالیں وہ وہ مزہ نہیں دیں گی اس میں اس کو بچیاں بھی بنا لیتی ہیں آرام سے کٹی بھی میچے ڈالیں اور اس کو مزی سے بنائیں سیزنے بھی سبزی پانچ منٹ آپ کوکر میں بنا لیں اور سادے پین میں بنائیں گی تو اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گی دیکھیں میں نے پانچ منٹ کوکر میں رکھا اب میں نے اس کو کوکر کا ڈھکڑ نٹھا کے دیکھا تو یہ گل نہیں بہت مزیدار اور اچھی بنتی ہے اسے خود بھی بنائیں کھلائیں لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں جو مزے سے کھائیں اور آپ کی تاریف بھی کریں بہت مزیدار بنتی ہے سیزن کے حساب سے یہ سبزی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنی زائکے دار ہیں سردیوں کے موسم میں مزے مزے کی سبزی کھائیں ہری میٹ سے ڈیکوریٹ کریں ہری دھنیے سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے آپ کا سپورٹ ہی ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ہے اور بس دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اس کو بریٹ سے بھی آپ کھا سکتے ہیں چاول سے کھا سکتے ہیں ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو کس چیز سے کھا سکتے ہیں سردیوں کی سوقات ہے اللہ حافظ